ذلہ جنگ میں ہماری تشکیل ہوئی یہ دریائی علاقہ تھا وہاں ایک مسجد میں گئے تو انہوں نے انکار کی کہ آپ لوگ ہمارے مسجد میں نہیں آئیں گے ہم دوسرے مسجد میں چھلے گئے دوسری مسجد والنے اجازت دے دی لیکن آدھا گھنٹہ بعد پورا گاؤں اکٹا ہوا ڈنڈے لے کر آئے سب سے پہلے ہمارے بسترے جلائے اس پر پیٹرول ڈال لی اور آگ لگا دی اس کے بعد دنوں کے ذریعے سے ہماری پیٹائی کی اور ایسی پیٹائی کی کہ ہم میں سے کسی ساتھی کبھی کپڑے سفید نہیں رہے سارے خون سے لال ہو گئے اور پھر کہاں ہمارے گاؤں سے نکلو ہم نے کہاں اس مغرب کے قریب ہم کہاں جائیں گے انہیں کہاں سامنے بستی ہے اس میں چلے جاؤں ہم نے کہاں ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ ایک اسی رستے سے سیدھے جاؤں غلط رستہ انہوں نے بتایا ہمیں چلتے رہے چلتے رہے حتیٰ کی دو گھنٹے بعد ایک بستی میں پہنچ گئے بستی والے مغرب کی نماز پڑھ سکے تھے اس شاہ کے قریب کہ وہ ہمیں دیکھ کر انہیں ہمارے استقبال کیا اور آئے اور احوال پوچھا پھر اچھے لے گھروں سے کپڑے لے کر آئے کہ ہمارے ساتھ ہی کسی کے کپڑے بھی ساف نہیں تھے سارے خون سے لولہ تھے ہم نے ادھر نماز پڑھ لی پھر انہیں پوچھا کہ آپ کشتی کے ذریعے سے آئے ہم نے کہا کیوں یہ تو رستہ ہے کہ نہیں یہ آپ لوگ دریا پار کر کے آئے ہم نے پتہ نہیں کہ رہے کہ رستہ تو دوسری طرف ہے ادھر فل ہے آپ کہاں سے آئے ہم نے یہ سیدھا سیدھا سے کہ رہے کہ کوئی کشتی ہوں نہیں سیدھا کہ رہے کہ دریا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں لگا دریا کا رات کو جب سارے سو گئے صبح اٹھے ہر کسی نے کہا ہم میرے صاحب خواب دیکھا ہے خواب دیکھا ہے خواب جب سنایا گیا تو سب نے ایک ہی خواب دیکھا تھا اور خواب یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑے پر تشریف لے ساتھ مہت سارے صحابہ بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دودھ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا یہ میرا صحابہ کی جماعت ہے انہوں نے میری دین کی ہاتھیں بہت مشکتی کی اللہ نے ان کو جو عجر دینا ہے وہی عجر آپ لوگوں کو بھی دیں گے مبارک بات دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اگلے دن گیارہ بجے ساتھی سوئے تھے میں دیکھ رہا تھا سامنے سے ایک ٹرالہ اور لوڈر بھر کے آگے ہیں میں نے دیکھا کہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اگلے بستے میں ہمیں مارا تھا تو دل میں تو یہ حیال ہے کل صرف مارا تا آج تو جان سے یہ مار دیں گے میں آگے بڑھا تاکہ دوسرے ساتھیوں کو کچھ نہ کہیں تو ان کا جو چودری صاحب جو بڑھے تھے وہ آگے اور پیروں میں گر گئے معافی مانگنے شروع کر دی میں نے کہا کہ یہ کیا ماجرہ تھا اور آج کیا معاملہ ہے کہ آپ جیسے ہمارے بستی سے نکلے اور آپ کا آخر ساتھی جیسے ہمارے بستی سے نکلے تو ہمارے انیس لڑکیاں پاگل ہو گئی کپڑے اتار دی اور ننگ گھر سے باہر آ گئے اور تریالیس لڑکے پاگل ہو گئے کپڑے اتار کے باہر آئے تو کوئی مہمان آئے تک گاؤں میں انہوں نے بتایا کہ اللہ کی مہمانوں کو تبلیوالوں کو تم نے پریشان کر دی ہمارا جب تک وہ معاف نہیں کریں گے تو اللہ کی یہ عذاب ہے سارے ساتھیوں نے معاف کر دی اور ان میں سے چار جمعتیں اس میں پچیس منٹ بیان کیا چار جمعتیں نکلے جو اللہ کے رستے میں چار مہینے کے لیے نکل گئے یہ آپ کو دوڑی سے کروزاری سنا دی اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو ایک بہترین کام دیا ہے اللہ کا پیغام سنانا اللہ کی دین کی طرف لوگوں کو راغب کرنا لوگ کے دل میں اللہ اور اس کی رسول کی عظمت کو بیٹانا ان کی سنتوں کا دین کا عظمت بیٹانا لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ محنت انبیاء کی محنت تھی ہماری نبی آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نیا نبی آنے والے نہیں یہ مبارک محنت اس عمت کے ذمہ ہے اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہے یہ اس عمت کی سعادت ہے جتنا ہو سکے ہم اپنی صلاحیتوں کو اس محنت میں لگا دیں والسلام